موسیقی 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 ٹارگیٹس، اینٹی انسرجنسی، ڈسٹرائنگ اینیمی ڈیفینسز، سرچ اینڈ ریسکیو، اینٹی ٹینک اینڈ سکاؤٹنگ رولز شامل ہیں اس کا ڈیٹا لینک سسٹم اس کے مشن ڈیٹا کو دوسری موبائل پلیٹفورمز اور گراؤنٹ سیشنز کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے اس ہیلیکاپٹر کی لیمٹیڈ سیریز پرڈکشن کو 2017 کو شروع کر دیا گیا تھا تو چلیئے اب اس ہیلیکاپٹر کے ڈیزائن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں لائٹ کومیٹ ہیلیکاپٹر ایک انٹی انفینٹری اور انٹی آرمر ہیلیکاپٹر کے طور پر ایک ایفیکٹیو پلیٹفورم ہے اس کا مین روٹر 13.3 میٹر کے ڈیامیٹر والا ہے اور اس کا تیل روٹر 2.05 میٹر کے ڈیامیٹر والا ہے یہ ایک ٹو سیٹر ہیلیکاپٹر ہے جس میں سٹیلس کے بیٹریز بھی ہیں اس ہیلیکوپٹر کے لیے دروب ہیلیکوپٹر میں استعمال کیے جانے والے فلائٹ کنٹرولز اور ہائیڈرالکس کو پھر سے ری ڈزائن کیا گیا ہے ایچیل دورہ لائٹ کومبیٹ ہیلیکوپٹر کو بنانے کا پلان 2006 میں سامنے آیا تھا اسے اسی سال انڈین گورومنٹ نے اپروو بھی کر دیا تھا لائٹ کومبیٹ ہیلیکوپٹر کا پہلا پروٹ ٹائپ 2007 ایرو انڈیا شو میں دکھایا گیا تھا اس ہیلیکوپٹر نے مارچ 2010 کو اپنا پہلا سکسیسول فلائٹ ٹیسٹ کیا تھا جس میں اس ہیلیکوپٹر نے لو سپیڈ اور لو ایلٹیوڈ رنز کیے تھے ابھی تک چار لائٹ کومبیٹ ہیلیکوپٹر کو پروڈیوز کیا جا چکا ہے ابھی تک جو لائٹ کومبیٹ ہیلیکوپٹر بنائے گئے ہیں وہ اس کے پروٹ ٹائپس ہیں میڈ 2000 سسٹن کو لائٹ کومبیٹ ہیلیکوپٹر نے اپنے سبی پرفارمنس ٹرائلز کو پورا کر لیا تھا اور جینوری 2018 کو لائٹ کومبیٹ ہیلیکوپٹر ٹیکنالوجی جامنس ٹیٹر ٹو نے ایک آٹومیٹک فلائٹ کنٹرول سسٹم کے ساتھ ڈان بھری تھی جیسے کہ HCL نے ڈیزائن کیا تھا 2019 کو لائٹ کومبیٹ ہیلیکوپٹر نے اپنے ویپن ٹرائلز کو کمپلیٹ کیا اس نے مسترال ٹو ایٹو ایر میسائل کو ایک فلائنگ ٹارگیٹ کے گئے سکسیسول ٹیسٹ فائل کیا تھا اسے دن HCL نے ناؤنس کیا تھا کہ لائٹ کومبیٹ ہیلیکوپٹر اب اپریشنل سرویس کے لیے تیار ہے فیبری 2020 کو اس ہیلیکوپٹر کو پرڈکشن کے لیے ریڈی ڈکلیئر کر دیا گیا تھا اور اس لائٹ کومبیٹ ہیلیکوپٹر کا پرڈکشن ہینگر بھی HCL کی ہیلیکوپٹر ڈیویزن میں تیار کیا گیا تھا HCL دورہ بنائے گیا لائٹ کومبیٹ ہیلیکوپٹر ایک الیکٹرونک وارفیر سسٹم کے ساتھ ایکویپڈ ہے اور اڈوانس ویپن سسٹم کے ساتھ ایکویپڈ ہے جس میں ایک چن ماؤنٹڈ ٹوین بیرل M621 20 میلی میٹر کینن شامل ہے اور اس کے ساتھ یہ ہیلیکوپٹر 70 میلی میٹر راکٹس کو کری کر سکتا ہے اور MBDA دورہ بنائے گئی مسترال 2A2 ایر مسائل کو کری کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ A2 سرفیس اور انٹی ریڈیئیشن مسائل سے بھی کری کر سکتا ہے یہ ہیلینہ انٹی ٹیگ گائیڈن مسائل سے بھی کری کر سکتا ہے اس کے ساتھ یہ ہیلیکوپٹر آئرن بومز کلسٹر بومز اور گرنیڈ لانچرز کو کری کر سکتا ہے اس ہیلیکوپٹر کے کوکپٹ کے بارے میں اگر بات کریں تو اس میں ایک گلاس کوکپٹ رکھا ہے جس میں دو کرو میمبر کی جگہ ہے اس ہیلیکوپٹر کے کوکپٹ میں ایک کرو میمبر آگے بیٹھتا ہے اور دوسرا کرو میمبر اس کے پیشے بیٹھتا ہے اس کے کوکپٹ میں ملٹی فنکشن ڈسپلیس لگی ہوئی ہیں ٹارگٹ ایکوزیشن اور ڈیزگنیشن سسٹمز لگی ہوئے ہیں اور ایک ڈیجنل ویڈیو ریکارڈر لگا ہوا ہے جسے کی بیٹل فیڈ جانے کی جنگ کے میدان کی ویڈیو ریکارڈنگ کی جاتی ہے تاکہ اسے بعد میں ڈیو بریفنگ میں شامل کیا جا سکے اس کے ساتھ اس کے پائلٹ کے ہیلمٹ میں ایک ہیلمٹ ماؤنٹڈ ٹارگٹ سسٹم لگا ہوتا ہے جس کی مدد سے پائلٹ اپنے ہیلمٹ کے استعمال سے ہی ہیلیکوپٹر کی ٹرٹ گنز کو موگ کر سکتا ہے جو کی ہیلیکوپٹر کے فیوزلاز کی اوپر لگی ہوتی ہیں اس کے ساتھ اس ہیلیکوپٹر میں سٹیٹ آف ڈی آرٹ سینسر سویٹ لگا ہوا ہے جس میں ایک چارج کپل ڈیوائس کیمرہ شامل ہے اس کے دونوں کیمرے دشمن کی لوکیشن اور پوزیشن کو کیپچر کرتے ہیں جس کی مدد سے اگر موسم خراب بھی ہو تب بھی یہ ہیلیکوپٹر آسانی سے دشمن کو دیکھ سکتا ہے اس میں ایک لیزر ریج فائیٹر اور ڈیزگنیٹر لگا ہوا ہے جس کی مدد سے یہ لیزر گائیڈ بومبز کو گائیڈ کر سکتا ہے اور مسائلز کو اپنے ٹارگٹ کے طرف گائیڈ کر سکتا ہے اس کے ساتھ اس ہیلیکوپٹر میں ایک رڈار بھی لگا ہوا ہے اور لیزر وارننگ ریسیورز بھی لگے ہوئے ہیں ایک مسائل اپروچ وارننگ سسٹم لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی کانٹر میجر دسپینسنگ سسٹم لگے ہوئے ہیں اور ایک مسائل جیمر بھی لگا ہوا ہے جانے کہ اس میں ایک پولی فلیجڈ الیٹرونک وارفیر سویٹ لگایا گیا ہے اگر اس ہیلیکوپٹر کے انجنز کے بارے میں بات کریں تو اس میں دو ایتیال ٹربو میک کا شکتی ٹربو شافٹ انجنز لگائے گئے ہیں ہر ایک شکتی ٹربو شافٹ انجن انڈویجیلی 871 کلو وارٹ کی پاور جنریٹ کر سکتا ہے اور یہ بینہ مینٹنس کے 3000 آرز تک رن کر سکتے ہیں ہر ایک شکتی انجن کا وزن 205 کلو گرام ہے اور اس کی آوٹپٹ سپیڈ 21000 رپی ایم ہے 2007 میں اس کے انجن کو یوروپین ایوییشن سیفٹی ایجنسی سرٹیفیکیشن مل گیا تھا اس کے انجنز میں ایک فل آثورٹی دیجٹل لیٹرونک کنٹرول سسٹم لگا ہوا جس کی مطل سے پائلٹ کا کام کم ہو جاتا ہے اور یہ سسٹم آٹومیٹکلی انجن کے سائیکلز کو کاؤنٹ کرتا ہے اگر اس کی پرفارمنس کے بارے ہم بات کریں تو لائٹ کومیٹ ہیلیکاپٹر 260 کلو میٹر پر آر کی سپیڈ کی اوپر کروز کر سکتا ہے اور اس کی میکسیم سپیڈ 275 کلو میٹر پر آر بتائی جا رہی ہے یہ 12 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ کے ساتھ کلائم کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی میکسیم سرویس سیلنگ 6500 میٹر بتائی جا رہی ہے اس ہیلیکاپٹر کی فیلی رینج کو 700 کلو میٹر بتایا جا رہا ہے اس کے اتنے اوچھی آئی ایلٹیوڈ کی اوپر اپریٹ کرنے کے ساتھ ہی یہ ایک کرافٹ ماؤنٹین ریجنس کے لیے ایک اچھی آپشن بن جاتا ہے اس کے ہائی ایلٹیوڈ کی اپر اپریٹ کرنے کے ساتھ یہ ہیلیکاپٹر کارگل جیسی سیچویشن میں اچھا کام کر سکتا ہے اور چائنہ کے بارڈر کے اوپر بھی اچھا پرفارم کر سکتا ہے تو چلیے لیتے ہیں کہ کیسے یہ لائٹ کامبیٹ ہیلیکاپٹر ہماری آمڈ فورسز کے لیے ایک گیم چنجر ثابت ہوگا لائٹ کامبیٹ ہیلیکاپٹر ایک سٹرڈی پوٹنٹ اور ہائیلی منومربل پلیٹ فورم کے طور پر ایوارو ہوا ہے اس ہیلیکاپٹر نے تیسٹ پائلٹس کو اور آمڈ فورسز کو اس کی پلیٹ فورم سٹیویلٹی، ایز آف ہینلنگ ان ہائی جی منوورز اور کنٹرول ریسپونسز کے معاملے میں بہت زیادہ امپریس کیا ہے جن سبھی فیچرز ایک کامبیٹ ہیلیکاپٹر کے لیے بیسک رکوارمنٹس ہیں انہی فیچرز کے ساتھ ایک ہیلیکاپٹر ایک کریٹ ویپن ڈیوری کر سکتا ہے ہمارا لائٹ کامبیٹ ہیلیکاپٹر سبھی اٹیک ہیلیکاپٹر رکوارمنٹس کو پورا کرتا ہے اور سبھی پیرامیٹرز کو میٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ہی جیسے ہمارے دیش نے 30 اپاچے ہیلیکاپٹر خیدے ہیں جنہیں کے کلوز ایئر سپورٹ میشنز کے لیے استعمال کیا جائے گا لیکن جو 30 اپاچے ہیلیکاپٹر خیدے گئے ہیں وہ بہت کم گنتی میں خیدے گئے ہیں ان کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے لائٹ کامبیٹ ہیلیکاپٹر کی ضرورت پڑے گی لائٹ کامبیٹ ہیلیکاپٹرز کے تقریباً 200 یونٹس کی ایکو سیجن کو پلانڈ کیا گیا ہے یہ تقریباً 200 لائٹ کامبیٹ ہیلیکاپٹر بیٹر فیڈ سپورٹ ہیلیکاپٹرز کے طور پر کام کریں گے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اپاچے ہیلیکاپٹر پلینز میں اچھا کام کرتے ہیں جانے کہ یہ پنجاب جیسے ریجن میں اچھا کام کریں گے لیکن انہیں چائنہ کے بارڈر کے اوپر جہاں پر ہیمالیہ پروت ہیں وہاں پر اچھی طرح استعمال نہیں کیا جا سکے گیا کیونکہ وہاں پر ہائی ایلٹیوڈ کے اوپر آپریٹ کرنا پڑتا ہے اور اپاچے ہیلیکاپٹر اتنے زیادہ ہائی ایلٹیوڈ کے اوپر آپریٹ نہیں کر سکتے اس لئے ہمیں ایک ایسے اٹیک ہیلیکاپٹر کی ضرورت ہے جو کی ہائی ایلٹیوڈ کے اوپر بھی کام کر سکے یہی ایک پوزیشن ہے جہاں پر لائٹ کامبیٹ ہیلیکاپٹر فیٹ ہوتا ہے اسے سکسیسفوری 13,000 فیٹ کی اوچائی کے اوپر ٹیسٹ کیا گیا ہے اور یہ پہلا اٹیک ہیلیکاپٹر ہے جو کی سیاچین کے فارورڈ لینڈنگ بیس کے اوپر لیڈ کر پایا ہے تو چلیے بات کر لیتے ہیں کہ اس ہیلیکاپٹر کے اتنے زیادہ آرڈرز کیوں نہیں دیے جا رہے ہیں دوستو جہاں تک میں نے ابھی تک چیک کیا ہے اور جو میں نے ریسرچ کی ہے اس سے یہی پتا چلا ہے کہ ابھی تک اس ہیلیکاپٹر کے لیمٹیڈ سیریز پرڈکشن کو ہی بنانے کا کام دیا گیا ہے اس کے لیے انڈینئر فورس اور انڈین آرمی نے بڑا آرڈر نہیں دیا ہے وکیپیڈیا اور دوسری سورس سے ایسا پتا لگتا ہے کہ اس ہیلیکاپٹر کے لیے انڈینئر فورس اور انڈین آرمی دونوں نے تقریباً دو سو ہیلیکاپٹرز کا آرڈر پلان کیا ہوا ہے لیکن کہیں بھی ایک انفرمیشن نہیں ملتی کہ یہ ایک آرڈر ایچیل کو بنانے کے لیے دے دیا گیا ہے اس کی لیٹس نیوز اسی سال فیبری ٹونٹی سیمن کو آئی تھی جب انڈین دیفنس منسٹر راجنا سنگھ نے ہندوستان ایونوٹکس لیمٹیڈ کی لائٹ کومیٹ ہیلیکاپٹر کے ایک نئے پڈکشن ہینگر کو اناؤگریٹ کیا تھا اسے ایچیل کی ہیلیکاپٹر ڈیویجن میں بنایا گیا ہے اس نئے ہینگر کی مدد سے اب ایچیل لائٹ کومیٹ ہیلیکاپٹر کو بہت زیادہ تیجی سے پڈیوز کر پائے گی اسے لائٹ ہیلیکاپٹر کی پڈکشن کپیسٹی 30 ہیلیکاپٹر پر یئر تک پہنچ جائے گی لائٹ کومیٹ ہیلیکاپٹر کی ریکوائرمنٹ کو 200 ہیلیکاپٹر کے اوپر پلان کیا گیا ہے اگر 30 ہیلیکاپٹر ہر سال بنائے جاتے ہیں تو ایک فل آرڈر ملنے کے بعد اس نئے پڈکشن ہینگر کے ساتھ ایچیل اتنی کیویبیٹی رکھتا ہے کہ وہ اگلے پانچ سالوں کے اندر اندر ہی لائٹ کومیٹ ہیلیکاپٹر کے فل آرڈر کو ڈیلیور کر پائے گا ابھی تک دیکھنے سے یہی لگتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی لائٹ کومیٹ ایکرافٹ لسے تیجس کے جیسا ہی سین ہوا ہے لسے تیجس کے لیے بھی پہلے 40 ایکرافٹ کا ہی آرڈر دیا گیا تھا جس میں بہت سارے ایکرافٹ لیمٹیڈ سیریز پرڈکشن والے تھے اس کے بعد اب 83 تیجس ماک ون ایکرافٹ کا آرڈر دینے کا پلان کیا گیا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ لیمٹیڈ سیریز پرڈکشن والے لائٹ کومیٹ ہیلیکاپٹر کے ڈیلیور ہو جانے کے بعد ہی جیادہ ہیلیکاپٹرز کا آرڈر دیا جائے دوستو میری سرچ سے تو یہی پتہ چلا ہے کہ ابھی تک صرف لیمٹیڈ سیریز پرڈکشن کا ہی آرڈر دیا گیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور سورس ہے تو اب جنور میرے ساتھ کومنٹس میں شیئر کریں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جنور لائک اور شیئر کریں تھانکس پرو واشنگ جس ویڈیو جائے ہند وند ماتر